شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم ناظرین و سامعین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خورم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام دلی مرادیں پوری فرمائے آپ لوگوں کو دن دگنی را چگنی ترقی عطا فرمائے آج کی ویڈیو کا انوان ہے نو مسلم شخص کو کس فرقے میں داخل ہونا چاہیے امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب پیارے دوستو نئے مسلمان ہونے والے شخص کو فرقے میں نہیں بلکہ جماعت اہل سنت میں شامل ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ فرقوں میں پڑے گا تو وہ بہت سی کنفیوینز میں مبدلہ ہو جائے گا تو نئے مسلمان ہونے والے شخص کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ وہ جماعت اہل سنت میں شامل ہو جائے نیک دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی موسیقی